عورت کی لمبی زبان کا شکفہ تو سب ہی کرتے ہیں مگر کوئی گونگی عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتا چاہتے ہیں یہ سب کہ شادی کریں تو بولتی عورت سے کریں ویسے بھی آپ لوگوں نے میری ما شاہ اللہ تین چار پانچ شادیاں گنا چکے لیکن میری ایک ہی شادی ہے جو توبہ سے ہے خود کو پڑھتا ہوں آج کل میں آج کل میں خود کو پڑھتا ہوں لیکن روز چھوڑ دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے مگر ایک ورق ضرور موڑ دیتا پل کے بھیگتی ہیں تنہائیاں چیختی ہیں لہٰذا میں ہمیشہ بات ادھوری چھوڑ دیتا ہوں تم سے کوئی شکایت نہیں بس اگلتے جائے تم نے جو کیا ہے حال میرا کبھی دیکھنے بچانا شکریہ یہ کوئی ہم جو کیشولی سیشن کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ آج جس طرح کا دن گزرا ہے اس کے پر تھوڑی بات ہو جائے اس لئے کیونکہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہے آج کے دن اور کل سے جب سے ہم نے ایک نیوز سنی ہے جو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی جو خاتون بہت ساری چیزیں ہیں جو دل چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں باتیں کروں آپ سب لوگ میری فیملی کی طرح سے ہیں اور میرے جتنے بھی لائف میں نشے و فراز آئے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سے میسیجز کی ہیں اور جس طرح سے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ دعائیں دی ہیں اس کا تو خیر میں شاید کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتی اور وہ میرے رب کا قرام ہے کیونکہ انسان کچھ نہیں ہوتا انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ سارا کمال وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہی رب ہوتا ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آملیاقت کی تیسری شادی پر بی بی بشرا اور سیدہ طوبہ کا کیا ریاکشن ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائیکن کو پریس کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آملیاقت نے حال ہی میں تیسری شادی کر لی ہے تیسری شادی جس لڑکی سے کی ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہے اور ان کا نام دانیا شاہ ہے یہ سب دیکھتے ہوئے ان کی پہلی دو بی بیوں میں جنگ چھٹ چکی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب آملیاقت نے بی بی بشرا کو طلاق دی تھی تب سیدہ طوبہ نے ان کو کچھ بھی نہ کہا تھا سیدہ طوبہ تب اپنی لائف کو انجوائی کر رہی تھی اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ ان کو بھی طلاق دے دیں گے تب بی بشرا نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتی ہوں اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں اور سیدہ طوبہ نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی لائف کو انجوائی کرتی رہی اور جب سیدہ طوبہ اور آملیاقت کے درمیان میں اقتلافات کی افوائیں اڑنے لگی تھی تب بی بی بشرا نے ایک شیئر پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تکتے نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر پورا یقین تھا بی بی بشرا جان گئی تھی کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ سیدہ طوبہ کو بھی طلاق دے دیں گے سیدہ طوبہ کبھی بھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ آملیاقت ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیدہ طوبہ نے جب آملیاقت سے شادی کی تھی تب لوگوں نے ان دونوں کو بہت برا بلا کہا تھا اور یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ تم نے کسی کا گھر خراب کیا ہے تو اللہ تمہارا بھی گھر خراب کرے گا جو بچوں کی ماں کو چھوڑ سکتا ہے اس کا کیا پھروسہ وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے تو جی ہاں ناظرین اب یہ سب ہو چکا ہے سیدہ طوبہ کو بھی طلاق دی جا چکی ہے سیدہ طوبہ کی طلاق کی خبر سن کے بی بی بشرا نے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا تھا جو صاف دل کی ہوتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں تو دوست میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب سیدہ طوبہ نے اپنی طلاق کی خبر ارناؤنس کی تھی تو لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا لوگوں کا کہنا تھا کہ تم کریکٹر لیس ہو اور تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور بی بی بشرا کی اس ریاکشن کے بعد سیدہ طوبہ نے بھی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا تھا جو لوگ پاک دامنوں بے خبر امام والیوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے تو دوستو اب کامل لیاقت کی تیسری شادی سیدہ طوبہ کی ریاکشن اور بی بی بشرا کی ریاکشن کے بارے میں کیا کہنا ہے سیدہ طوبہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں آپ ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا بابائے